پرویز الہی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو سابق وزیرالہ کے وکیل کا سخت موقف آ گیا کیا کہا ویڈیو دیکھیں سابق وزیرالہ پنجاب چوتری پرویز الہی کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بھڑتی چلی جا رہی ہیں جوڈیشنل میزیسٹریٹ کی عدالت میں سابق وزیرالہ پنجاب نے بتایا کہ جیل میں انہیں کوئی سہولت فرام نہیں کی جا رہی فرش پر کیوڑے رنگتے ہیں پہلی سامات پر بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آج بھی وہی ہیں پیشی کے بعد چوتری پرویز الہی کے وکیل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کا کسی کمپنی سے تعلق نہیں ہے کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر لیں تمام دلائل سلنے کے بعد عدالت نے افائیے کی ریمانٹ کی استعداہ مسترد کر دی جوڈیشنل ریمانٹ پر چوتری پرویز الہی کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا انہیں عدالت سے یہی استعداہ کی کہ چوتری پرویز الہی صاحب کا کسی بھی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں بھی ان کا کوئی نام نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور ان کے خلاف سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر لیں وکیل نے مسید بتایا کہ چوتری صاحب کو جیل میں بی کلاس کی زہولیات نہیں دی جا رہی ان کی عمر اسی سال ہے اور طبیعت بھی خراب ہے طبی معاینے کے لیے اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا سابق وزیراعلا کے وکیل نے کہا کہ پرویز الہی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے پرویز الہی نے پیغام دیا ہے کہ انہیں صحت کے حوالے سے شدید خطرات ہیں وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جیل کے اندر بی کلاس کی سہولیات فراہم کی جائے جو کہ بلکل فراہم نہیں کی جا نہیں اس کے خلاف ہم عدالت میں کنٹیمٹ فائل کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوہی سب کی طبیعت ہے وہ خاصی خراب ہے جس طرح سب کو معلوم ہے کہ ان کی ایج وہ اسی سال ہے ابھی تک انہیں دی بھی معاینے کے لیے بھی ہسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا اگر چوہی ساپ کو کسی قسم کی صحت کو کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے ان کے ہسپٹل میں چیک اپ نہ کرانے سے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں